جس ملک میں جتنا کالا پیسہ یا حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہاں اتنے ہی بھیکاری ہوتے ہیں یہ قدرت کا سیدھا سا اصول ہے حرام کا پیسہ حرام ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کا حق مار کر حاصل کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے اس سے فوراں کوئی غریب نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق بڑھتا ہے کچھ اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا اور کچھ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیشنل بھیکاری بن جاتے ہیں پھر یہی بلیک منی والے دوزخ کے خوف سے اپنے کالے دھن کو سفید بنانے کے لیے ہوشیاری دکھاتے ہیں اور ادھر ادھر بھیک باٹنا شروع کر دیتے ہیں کراچی شہر میں جو بھیکاری ہیں وہ صرف دکانوں سے سالانہ کم سے کم بھی 32 ارب 40 کروڑ روپے کماتے ہیں سگنلز بازار ہاسپکل وغیرہ اس کے علاوہ ہیں تو سوچئے جب صرف ایک شہر سے ملنے والی بھی کتنی ہے تو شہر میں کالا پیسہ کتنا ہوگا بھیکاریوں میں اضافہ ہوتا ہے تو معاشرہ بھی بھیکاری بن جاتا ہے تب ہی تو دیکھئے کہ ہمارے ملک میں سود کے خلاف تو ہنگاوا برپا رہتا ہے لیکن رشوت لینے اور دینے کے معاملے میں لوگ نظریں چورا کر نکل لیتے ہیں بحیثیت قوم اگر ہم بھیکاری نہیں کہلانا چاہتے تو صفائیاں دینے کے بجائے حرام پیسے کو حرام کہنے کی ہمت تو کریں